اور کور کمانڈرز کانفنس کے فیصلے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے پی ٹی آئی شیئرمن عمران خان کے جانب لاہور میں اس وقت انہیں ایک سو بیس پر زمینہ میں عمران خان خطاب کر رہے ہیں تاکرہ کسی تاکرہ کے خلاف ہوا ہے تاکرہ ہمیشہ جیتا ہے کمزور جو پر جتنا بھی ظلم ہوا پاکستان ملتوں نے کمزور کو کبھی انصاف نہیں ملا تاکرہ پاکستان میں ہر ناجائز کام کر سکتا ہے یہ سنیں کہ ہماری تاریخ ایسی ہوئی کہ جس جو طاقت پر تھا جس کے پاس پیسر کا طاقت تھی اس ملک میں ہر ناجائز کام کر سکتا تھا اور کمزور اپنے جائز کام بھی نہیں کروا سکتا پیسے دینے پڑتے ہیں این اے ایک سو بیس کے لوگوں آپ کے علاقوں میں بڑے بڑے گھنڈے ہیں بڑے بڑے دو نمبر لوگ ہیں جو سنو کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب بھی کمزور آدمی یہ طاقتور مافیاوں کے خلاف جب بھی وہ گیا پولیس کے پاس عدالت میں میں آپ کو یقین دناتا ہوں کہ ہمیشہ بچاروں کو انصاف نہیں گلتا پیسے ہوئے ہیں تو یہ جو این اے ایک سو بیس کا رہا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوگا اس ایلیکشن میں آپ نے اپنی ووٹ ڈال کے آپ نے پاکستان کی عدیہ کو یہ بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ کسی دن تمہیں ایک طاقتور قائد پر صاف کرو گے آپ اپنی ووٹ ڈال کے سپریم کورٹ کے ججز کو بتاؤ گے کہ ججز صاحبان آپ کا شکریہ آج یہ بھی دن آیا ہے کہ ملک کا سب سے پہت اک اک پار سب سے پہت اک پار ڈاکٹو آج آپ نے اس کو ناہل قرار دے دیا ہے شکریہ سپریم کورٹ آپ کی ووٹ لہار کے شہریوں این اے ایک سو بیس میں جو ووٹ دارنے جاؤگے آپ کی ووٹ سپریم کورٹ کو مضبوط کرے گی سپریم کورٹ کو یہ پیغام دے گی کہ ہاں سپریم کورٹ یہ جو بڑے بڑے ڈاکنوں ہیں اس ملک کے بڑے بڑے قبضہ دون قاتل ان لوگوں کو سپریم کورٹ ہاتے کے جلوں میں ڈالیں یہ سبلیوں میں نہ جائیں یہ وزیر نہ بنیں یہ سجد نہ بنیں یہ اس ملک کے وزیر اعظم نہ بنیں آگے سے ان کا ڈیالہ جیل میں ٹھکانا ہو یہ پیغام دینا آپ نے آپ کی ووٹ آپ کی ووٹ فیصلہ کرے گی پاکستان کس طرف جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا دو میں پر باد ہوئی جدر ایک قانون کمزور کے لیے تھا اور ایک طاقتور کے لیے تھا اور اگر آج پاکستان اپنا دنیا میں مقام نہیں پاسکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صرف پاکستان کے جنگوں میں غریب چھوٹ پائے جاتے تھے چھوٹے چھوٹ پائے جاتے تھے سائیکل چور، بینچور، بگری چور جو لیکن بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک سے ہر ورپیہ جاتے تھے پولیس ان کو ایسکورٹ کرتی تھی پولیس روٹ مارتی تھی ایوانوں کے اندروں کی حفاظت کرتی تھی تو یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس ایک پاکستان کا انشاءاللہ راستہ فجلے گا ہم ایک نئے گوھر میں جا رہے ہیں نیا پاکستان میں جا رہا ہے آپ کی ووٹ ہمارے ججل سائبان کو حوصلہ دے گی طاقت دے گی یہ جو طاقت پاڑ ڈاکو جی ٹی روڈ پہ کہتا پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو ایک طاقت وار انسان ہوں مجھے عدالت نے کیسے ناہل کرا دے دیا یہ تو صرف چھوڑے چھوڑے چھوڑوں کو پکڑتی ہے تو جو ووٹ ڈالنے جاؤگے جو نون لی کے لیے یا شیر کو جو ووٹ ڈالوگے کان کھول کے میری آج ایک بات سن لو جب آپ اگر آپ شیر کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس آدمی کے لیے وہ ڈالنے جس کو پاکستان کے سپریب کورٹ میں ایک سال دیا آپ کو بے گزور ثابت کرنے کا پورے موقع دیا جی ای ٹی میں موقع ملا صرف سوال یہ پوچھا گیا جو آپ نے باہر محلہ لیے کدھر سے پیس آیا کدھر سے پیس آیا یہ ارب اور روپے کے محل خریدنے کے لیے اور پیس آبات کیسے گیا سوال سال میں یہ جواب اور جو جواب دیئے جھوٹ بولے جال سازی کی جانی کاغذات دیئے کتری شہزادہ آ گیا کتری شہزادہ کا خط نمبر دو خط آ گیا اور ساروں کو پتا ہے کہ کتری شہزادہ کتری شہزادہ خود ایک بہت بہت افراد تھا تو جب سوال سال کے بعد سپریم کورٹ نے ایسا دیا تو یہ نوار شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ یہاں تو طاقت پر کبھی پکڑا دیا نہیں تو اس لیے اگر آپ نے نوار شریف کو ووٹ دے نہیں ہے تو ایک اور ووٹ ڈالا یہ ووٹ ڈالا کہ جنوں کے اندر جو بچارے چھوٹ بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو چھوڑ دو جیل خوابی کرو اگر ایک بڑے ڈھاکو کو آپ نے ووٹ ڈالی ہے تو ان مجھے چھوٹے چھوڑوں کا کیا تصور ہے ان کی طور پر ساڑے جیل کے چھوڑوں کی چھوڑی ملا لو تو ایک نوار شریف کا لنڈن میں محل ہے اس سے کم ہے ایک محل سے کم ساڑے جیلوں میں جو چھوڑ بھرے ہوئے ہیں ان کی چھوڑی ایک لنڈن کے جو ارپورڈ بھرے کا محل ہے اس سے کم ہے تو ان مجھے چھوڑوں کو کیوں چھوڑ میں ڈالا ہوا ہے تو انہیں ایک سو بیس کے لوگوں جو سوچ رہے ہو کہ شیر کو ووٹ ڈالا ہے تو پھر جا کے ایک اور پیٹیشن کرو کہو گے جیل بھی کھوڑ لو چھوڑوں کے مکاروں پاہر چھوڑے چھوڑے ہو ان جو ظلم نہیں کیا جو یہ بڑے ڈاکونہ کیا یہ ذہا بہت سے سنیں جب ایک ملکہ وزیر اعظم چولی کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے وہ وہ ڈاکہ مارتا ہے سارے ملک کے داروں کو تباہ کر کے وہ نیب میں ایک کرپٹ آدمی کو بتاتا ہے جو یہ نیب کا چیر بڑھنا ہے یہ خود ایک کرپٹ آدمی ہے اس کو اسمی لائے گیا اس کو اسمی لائے گیا ہے نواز شریف اور آسد زدارین ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنی کرپٹ چھپانے کے لیے جب ایک ملک کے سربراہ اپنی چوری چھپانے کے لیے داروں کے اوپر کرپٹ لوگوں کو بٹھاتے ہیں سارے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں باقی بھی بڑے بڑے دارکون نہیں پکڑ سکتے ہیں آسد زدارین آ جاتا ہے ان کے وزیر جو کرپشن کریں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں سارہ ملک کا پیسہ جو چوری ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں سے ممصدار جاتا ہے جس کو منی رانڈرنگ کہتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں نواز شریف کو ووٹ ڈالنے کا بار بار سوچ رہا ہے کہ کیا آپ کے پچھل کا مستقبل اس پاکستان میں ہے اگر ہے تو آپ اپنی ووٹ سے مستقبل تباہ کر رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملک کا سکتا ہے چوری کم سکتا ہے ڈاکے مار سے کاربور پہے کی لیکن صرف غریب آدمی جیل میں جو غریب آدمی ہے وہ ذلو اتنا زیادہ نقصان نہیں پچھاتا جب وہ چوری کرتا ہے جب ایک ملک کا وزیر آدم چوری کرتا ہے ادارے تباہ کرتا ہے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے آج ہمارے سے آگے یورپ کیوں ہیں کیونکہ یورپ کے ادارے مضبوط ہیں یورپ تب بمباری ہوئی دوسری جنگ ازیر میں ہیں ان کا ایک یورپ کے اندر جرمنی میں بلڈنگ سکواہ تھی سڑکیں کھوڑا نہیں تھے لیکن کیونکہ ان قوموں کے ادارے مضبوط تھے قومیں پھر کھڑی ہو گئی جبان کے اندر اوپر ایٹم نام کرے لیکن جبان پھر سے کھڑا ہو گیا کیونکہ ادارے مضبوط تھے جس ملک کو بوم نہیں تباہ کر سکتے بمباری نہیں تباہ کر سکتی اس ملک کا وزیر آدم تباہ کرتا ہے اس ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے تو یہ جو جرم چھوٹے چھوٹے ہو گئے یہ کچھ نہیں ہے جو ظلم نوار شریف اور اس طرح کے اداروں میں اوپر بیٹھے ہوئے ملک کے سر پر آ کہ وزیر جو وہ لقصان پچھاتے چھوٹے کیا وہ چھوٹا چھوٹ نہیں پچھاتا میں دکھر یاسین صاحبہ میں آج آپ کو مبارک دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ الیکشن سکتاں تریف کو آپ جیتیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کا مقابلہ آسان ہے مقابلہ آپ کا بہت مشکل ہے آپ نے بلکل ٹھیک ہے آپ کا مقابلہ ہے ریاست کے خلاف فیڈرل گرمنٹ کے خلاف ہم نے دیکھا ہے جس طرح پولیس مدد کر رہی ہے مریم بی بی کی ہم نے دیکھا کہ سارا جو ٹسٹرک کا لازم کا سٹاپ ہے وہ مدد کر رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن لاہور کے لوگ انشاءاللہ فیصلہ کر بیٹھے اگر ابھی سارے جو آپ نے صاحبہ فکر نہ کریں وہ ڈرتے انتقامی کاروائی کریں گے لوگوں کو ہندوں کو استعمال کریں گے اس لئے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ستنہ تاریخ کو نکلیں گے اور اپنی بوٹ سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے ٹاکوں کے خلاف ہوتاں مددہ رہے ہیں اور دوسری چیز دوسری چیز کہ جب نون لیگ کے لوگ بوٹ مانت یعنی ایک سو بیس کے لوگوں ایک سوال پوچھنا ان سے ان سے یہ سوال پوچھنا کہ یہ کون سا کاروبار کیا تھا نواز شریف کے بچوں نے کہ وہ عرب و پتی بن گئے کون سا کاروبار کیا تھا اس حقہ دار کے بچوں نے کہ وہ اس کے بچے عرب و پتی بن گئے مغرب کے اندر ان کی جمہوریت میں ان کے وزیر اعظم ان کے بچے کیوں لیے عرب و پتی بن گئے ان کے بچے سارے کیسے عرب و پتی بن گئے ان سے یہ سوال پوچھیں کہ برطانیہ کی جو سلانہ عامدنی ہے پچاس مسلمان ملکوں کی ملاکہ سلانہ عامدنی سے زیادہ ہے پچاس مسلمان ملکوں کی جو سلانہ عامدنی ہے ایک برطانیہ کی اتنی سلانہ عامدنی ہے اب یہ پوچھے ہیں کہ برطانیہ کے وزیراعظم کے بچے کیوں نہیں اربوپتی پھر یہ پوچھے ہیں کہ امریکہ جو تقریباً چائنہ کے علاوہ ساری دنیا کی آنگری میں منا رہا ہے تو امریکہ کی اتنی سنانہ آنگری ہے پریزیڈنٹ اوبامہ کے بچے کیوں نہیں اربوپتی بنے جورج بوش کے بچے کیوں نہیں اربوپتی بنے یہ کہا کہ انہی کے بچے اربوپتی بن گئے ان سے یہ سوال پوچھے کہ حسن حسن شریف اس نے کیا جادو کیا تھا کہ وہ ایک گھر میں لیتا ہے لندن میں جس کی قیمت چھے سو کروڑ روپے ہے چھے آراب روپے کے گھر میں لیتا ہے آپ سب نے جب مریم بی بی وورٹ ماننے آیا آپ سے تو مریم بی بی وورٹ کہ ہمیں بھی بتا دیں اس میں کونسی بزنس کی تھی کہ ابھی سٹوڈنٹ کا اور دیکھتے دیکھتے پانچ سات سالوں میں اربوپتی بن گیا میں بتا دیا میں تیرہ سال کرکٹ کھیلی تیرہ سال جو کرکٹ کھیلی میں دنیا کا بیسٹ اور رنگر تھا تب میں نے ایک فلیک لیا کتنے گا تھا ساتھ لار کا فلیک ساتھ لار کا فلیک تیرہ سالوں کی محنت کے بعد اور کمائی کے بعد میں ساتھ لار کا فلیک لے تو وہ بھی قزوں پر جبکہ دنیا کا ٹوپل رہا ہوں بیتا تو مجھے یہ سمجھائے کہ حسن نواز نے کیا کیا کہ وہ پانچ سالوں کے اندر چھے سو کروٹے پہ کے گھر میں نے دادا لاہور کے شہریوں اور پاکستانیوں یہ آپ کا پیسہ چوری ہو کے باڑ گیا یہ جو اسحاق دار کے بھائی بیٹے ان کے ارمو روپے کے دبئی میں فلیک ہے گھر ہے کابر ہے کدھر سے آیا پیسہ اسحاق دار یہاں کوئی پچیس تیس سال پہلے سکوٹر پکتا تھا کدھر سے آگیا ارمو روپے یہ آپ کا پیسہ چوری ہو کے منصفار جا رہا ہے تو یہ جب آپ سے آج بھوٹ رام نے ان سے پہلے سوال تو پوچھیں بتائیں کہ ہمیں بھی وہ بزنس بتا دے کہ ہم بھی ارمو پتی بن جائے کوئی مریم بی بی آپ کو تو لیکچر ٹور دینے چاہیے آپ کو تو لیکچر دینا چاہیے کہ ارمو پتی کیسے بنتے بتانا چاہیے لوگوں کو یہاں پیروزگاروں کی فوج ہے لوگ پیروزگار نوجوان پیروزگار پھر ہے ان کو بھی کھوڑ سکھائیں کہ کیسے اتنا پیسہ بنتا ہے اور وہ بھی ملک سے بھائے تو یہ الیکشن فیصلہ کرے گا لہور کے لوگوں یہ پاکستان میں پیغام دے گا کہ یہ پاکستان کے لوگ کدھر کھڑے ہیں وہ تن آ چکے ہیں آپ لوگ سے بتانا ہے کہ ہم تن آ چکے ہیں یہ بڑے بڑے ڈاکوں سے الیکشن جیتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حربت دم کریں گے اور عوام پیچھے لے جاتی ہے یہ عربو پتی بن جاتے ہیں یہ ہے ٹائم اس ملکہ رخ بدر لے کو نیا راستہ ایک نیا دور آنے والا انشاءاللہ سترہ کے الیکشن کو مجھے امید ہے میں لاہور کے لوگوں کو جانتا ہوں برشور لوگ ہیں ابھی تھوڑا آپ کو دکھانی رہے این اے ایسو بیس میں کیونکہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں میں وصف نوہور کی پولیس سے پوچھ رہا چاہتا ہوں میں آپ کو نوہور کی پولیس میں آج آپ سے سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے پرداشت کیا ایک خاتون کو دو پچوں کی ماں کو کل انہوں نے نور لی کے گھنڈوں نے اس کو بال سے پکڑ کے گزیٹا سڑکوں پہ کیا پر شرم نہیں آئی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پختون خواہ کی پولیس کس کی جرد نہ ہوتی کسی خاتون کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور اگر ہاتھ اٹھاتے واقعی پولیس نے پکڑ کے اس کو جیلیا ڈالاتا تھا کسی کی جرد نہ ہوتی پختون خواہ کی پولیس کی وجہ سے پختون خواہ کے اندر امن ہے جرد نیچے جرم نیچے اس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہاں خوشحالی آ رہی ہے غربت کم ہو رہی ہے پختون خواہ کے اندر میں یہ ذرا لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اقتدار میں آکے غریبوں کی مدد کریں گے یہ میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری پختون خواہ کے اندر تحریک انصاف پہلی اتفاع اقتدار میں آئے یہ پختون خواہ میں ان کی چھے چھے باریاں ہیں یہ ذرا میں آپ کو حکومت کی یہ بیور آف سٹیسٹکس فیڈلل گورنمنٹ کی بیور آف سٹیسٹکس میں دو سروے ہوئے ایک ہاؤسولڈ انٹیکریڈٹ انٹیکریڈٹ سروے اور ایک پارک پاکستان سوشل سوشل لیونگ سٹینڈٹ سروے دو سروے ہوئے پارک ہاؤسولڈ انٹیکریڈٹ سروے اور پارک سوشل لیونگ سٹینڈٹ سروے اس کے مطابق پختون خواہ میں پانچ گناہ زیادہ غربت کم ہوئی ہے پنجاب سے یہ آپ خود دیکھ لیں یہ گورنمنٹ اور پنجاب کی ہے یہ ہے فیڈلل گورنمنٹ کی پروڈنشل گورنمنٹ کی نہیں آئی ہے یہ غربت کیسے کم ہوئی غربت ایسے کم ہوئی کہ پہلے پہلے ادھر لوگوں کی جان اور مارزت ہوئی پولیس سے کیسی ہوئی جس میں اصلاح ہوئی پولیس کو تبدیل کیا شباز شریف کی طرح کو پولیس میں تبدیل ہی نہیں لے گیا ہے شباز شریف بھی تبدیل ہی لے گیا پولیس میں ان کے کپڑے بدل دیئے اور کیونکہ امن ہوا ٹورزم آئی پہنسٹھ فیصد سال میں ٹورزم بڑھ گئی نوکری انگلی لوگوں کو پھر جو ان نے درخت اگائے پیننٹ ایک ارب درخت اگائے لوگوں کو روزگار بیرا پانچ ہاتھ لوگوں کو روزگار بیرا گھر بیٹے پہاڑوں پہ پھر چھوٹے چھوٹے پیٹل سٹیشن پہاڑوں پہ لگائے جن گاؤں میں بریزلینی کبھی آتی تھی وہ چار روپے یونٹ میں لوگوں کو بجلی ملی غریب لوگوں کو ان کی زندگیہ مطلب گئی پھر سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کیا سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے سے کیا ہوا ایک عام آدمی جو پرائیویٹ ہسپتال میں پیسے خرچ کرتا تھا وہ سرکاری ہسپتال میں چلا گیا پھر ساٹھ فی سنوں کو ہیلتھ انشورنس دی ایک خاندان کو ساڑھے پانچ لاکھ روپےہ دیا انشورنس کا کہ اگر کوئی بچا بیمار ہوتا ہے بورا بیمار ہوتا ہے ساڑھے پانچ لاکھ لاج کروا سکے پھر سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کیا اور کر رہے ہیں مزید کہ دیگھ لاکھ بچے پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں آئے غریبوں کی مدد کی پالسیز بنی عوام کے لیے یہ پانچ گناہ زیادہ غربت کام ہوئی پجاب کے مقابلے میں تو میں لہور کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں چھے چھے دفعہ باریاں نہیں ہیں چھے چھے دفعہ باریاں نہیں ہیں زوار میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی تک آپ دے ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ بی بی کنسوم نواز کا علاج نہیں ہوتا تھا تیس سالوں میں چھے باریوں کے باوجود ایک ہسپتال نہیں تھا کہ شریف راندان کا علاج نہیں ہوتا نواز شریف کا چیکم ہوتا ہے وہ بہت جلا جاتا ہے شبال شریف کا چیکم ہوتا ہے وہ بہت جلا جاتا ہے بچوں کا چیکم ہوتا ہے وہ بہت جلے جاتے ہیں شوکت خانم میں دو دفعہ میرا علاج ہوا مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ علاج ہوا میرا ہلکہ ایک سو دیس والے لوگوں ان سے پوچھنا ان سے پوچھنا کہ اتنی دیر آپ نے یہاں ہاں ہم نے آپ کو بوٹ دی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کہے تھے صاف پینے کا پانی اب تک لوگوں کو نہیں دے سکے آپ یہاں ہسپتال نہیں بنا سکے جدر آپ کا خود یعنی آج سکولوں کا یہ حال ہے کہ پرائیوٹ سکولوں میں بچوں کو بیجنا پڑتا ہے اور پولیس کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو پولیس سے خواہ پولیس سے خلق کام کے بار دے یہ نہیں کہ پولیس پوری ہے پولیس کو تبار کیا گیا ہے اس میں سیاسی بداخلت کی گئی ہے پولیس سے خلق کام کے بار دے ہم کیوں نہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے وہ دیکھا ہوئے ویڈیو وکیلوں کی فنکشن تھی اس میں پولیس والوں کو پیلے گوٹ پر پناہ کے تو وکیلوں کی فنکشن ہے میں شریف خاندان سے پوچھتوں خدا کے واسطے کوئی کام تو امانداری سے کرنیا کرو ہر جگہ دونوں پہی کرنی ہوتی لوار شریف کے واسے میں یاد کراتا ہوں لوار کے لوگوں وہ جمخانہ کلاب میں جو غلط عادت پڑی ہے ملتا نہیں تھا جب تک اپنا امپائر نہ کراؤ جو اس نے اپنے امپائر سے شروع کی ہے کرکٹ کے بھی ادھر سے ایلیکشن کمیشن تو بھی ہاوی ہو جاتا ہے اور ہاں میں یاد آگیا ہے ایلیکشن کمیشن تو آج ہم آپ کو کہہنا چاہتے ہیں کہ 29 ہزار بوٹ کی ہم آپ سے زمان کرتے ہیں کہ تصویروں کے ساتھ جو لوگوں کو کی 29 ہزار بوٹوں کی فیرفیکیشن نہیں ہے ہم تصویروں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تصویروں کے ساتھ نہیں تو یہ پری پول رنگنگ کا آب راستہ آپ کھول کریں ہیں ایکشن اپر سے تاندی کا راستہ اس باری ہم پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن میں میں پتہ ہی نہیں اس کے بعد تو بعد میں ہم نے شروع کیا اب ہم پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے صاف اور شباب الیکشن کے بانا انتیس ہزار بوٹوں کی ویریفیکشن نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی یہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی دوزار تیرہ کے الیکشن قوم اس وقت چلتی ہے کہ ہم بھی ایک عظیم جمہوریت بنے جدر صاف اور شباب الیکشن ہو جدر ماشاءاللہ عدلیہ کو ہم سلام کرتے ہیں ازاد عدلیہ ہو جدر ہم میڈیا کو سلام کرتے ہیں کہ ازاد میڈیا ہو سوائے شکیور امان کے جس نے جیو پیسے لے کے اور جیو کو ایک پاپکینڈا مشید بنائی ہوئی ہے پیسے بنانے کے لئے لیکن جو آج رول ہے اس وقت میڈیا کا اور جو باز امیر باز امیر اینکرز اور صحافی ہیں ساری قوم آج آپ کو سلام کر رہی ہے اور شبیور امان آپ کو سلام نہیں کر رہی آپ کو کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک بقت آئے گا کہ آپ کا بھی بساب ہوگا پیسے لے آپ کو کتاب ایسا ملا ہے جو اپنی پروپیگیڈر کیا ہوتا ہے ڈکنوں کے لئے آخر میں میں آپ سب کو جو بھی تحریک انصاف کے کارکون ہیں آپ سب نے سدہ تاریخ کو انہیں ایک سو بیس کے ایک ایک پولنگ سٹیشن پر پہنچنا ہے یہ پاکستان کے مسلم کل کا فیصلہ ہے آپ نے دھانوی نہیں ہونے میری آپ نے الیکشن میں پورا زور بگانا ہے ڈاکٹر یاسبین کے لئے آرے میں بھولنا جاؤں بلی بٹ ہمارا واحد ایک ہمارا چیتا تھا جو اے میں ایک سجب سب درتے تھے آتے ہوئے بلی بٹ ہم آج آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ اس دنیا میں نہیں ہیں آپ کی اور آپ کی فیملی جو شروع میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گی اور اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے آمید شکریہ خلافہ این اے ایک سا بیس جو کہ ہے شیر کی کچھار لیکن یہاں آج ہم سن رہے تھے آپ کو برائے دا رہے تھے امران خان کی دھاڑ جی ہاں امران خان یہاں پر بولے ہیں خوب بولے ہیں اور یہاں این اے ایک سا بیس کے لوگوں سے انہوں نے کہا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کریں اور ساتھ ساتھ آپ اس شخص کو ووٹ ہرگز نہ دیں جسے سپریم کورٹ نے سوہ سال کے قریب ارسا دیا اپنی صفائی دینے کے لیے لیکن وہ اپنی صفائی نہیں دے سکا موسیقی موسیقی